عاصف صاحب فرمائیے گا تعلیمی اداروں میں یہ جس قسم کی خبریں سامنے آرہی ہیں یہ معاملات ہمارے ہم بہت زیادہ ٹیبوز ہو جاتے ہیں کھل کر بات نہیں کی جاتی وہ شعور اور آگاہی جو کہ بچوں کو جلدی دی جانی چاہیے ایک تو ہم اس سے بھی بھاگتے ہیں اگر معاشرے میں اتنی برائی موجود ہے تو شعور دینے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی چیزوں کو چھپایا کیوں جاتا ہے اور وہاں پہ کیا بنا یونیورسٹی میں اس معاملے پر بہت شکریہ آپ کا دیکھیں اسلامی یونیورسٹی میں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اپنی نویت کا نہ پہلا واقعہ ہے نہ انفرادی واقعہ ہے یہ تسلسل ہے ایک پورے شہطانی بندوبست کا جو بدقسمتی سے بندل اقوامی اسلامی یونیورسٹی میں مسلط کر دیا گیا ہے یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی نویت کا ایک واقعہ ہے تو یہ اثر نہیں ہے یہ چین ہے اب اس چین میں اس کی کچھ شواہد میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس معاملے میں مثال کی طور پر انہوں نے پہلے بات کو چھپانے کی کوشش کی جب ہم لوگوں نے شور مچایا تو پھر بات سامنے آجیوں سے پہلے تو ریکٹر صاحب دونگے شیطان بنے بیٹے رہے انہوں نے بات ہی نہیں کی اس کے بعد انہوں نے اف آئی آر درج نہیں کروائی حالانکہ بطور ریکٹر بطور یونیورسٹی ایڈنسٹریشن ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ قارون کو ریپورٹ کرتے اب وہ اس کا جواز یہ پیش کر رہے ہیں کہ لڑکے نے کہا کہ میں اف آئی آر درج نہیں کروانا چاہتا زیل اوکے اگر یہ جواز موجود ہے تو انہوں نے جو اس متاثرہ فریق کا جو بیان ریکارڈ کیا انٹرنیشن اسلامی انیورسٹی میں کیا ریکٹر صاحب سے کوئی پوچھ شکتا ہے کہ وہ بیان بارل کس نے کیا یہ پاکستان کا قانون ہے کہ متاثرہ فریق کی شناف پبلک میں نہیں کی جائے گی دانگل اکرامی اسلامی انیورسٹی نے اس لڑکے کا بیان لیا اس بیان کی ویڈیو بنائی ویڈیو اس بچے کی مرضی کے بغیر بنائی وہ نہ کر رہا ہے کہ آپ پلیز بری ویڈیو نہ بنائیں تو یہ اس کی ویڈیو کس نے بنائی انیورسٹی انتظامیوں کی بنائی ہو یہ ویڈیو وارل کیسے ہوئی کون کون کلپلٹ اس کا حصہ ہے یہ ریکٹر صاحب سے کوئی پوچھے گا یہ ریکٹر صاحب کو خود کو خدا کا خوف آئے گا اگر شرم اور آیاں نہیں آئے گی تو کیا وہ بتائی ہے کہ یہ کس نے وارل کی ہے یہ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے مجرم کی تو شناک بھی چھپائی مجرم کو تو ہم نے پروٹیکٹ بھی کیا کیونکہ اس میں ہمارے بہت سارے چہے لوگ ہیں وہ ہمیں آؤٹ آف وی جا کر اپائنٹ کیے ہوئے ہیں وہ ٹیچنگ سٹاف کے نہیں ہیں لیکن چونکہ وہ ہمارے مجھول نظر ہیں تو ہم نے ان کو بحاصل کا وارل بنا کے رکھا ہوا تھا ان کے کچھ بھائی جان بھی ہیں تو ان کے آگے بھائی جان بھی استداریاں بھی ہیں تو ایک تورہ میں یہ ٹرائم کیا ہے ایک تورہ اکٹر صاحب کے خلاف کانونی کا روائی ہونی چاہیے کہ مستحفہ فریق کا بیان وارل کیسے ہوا کیوں ہوا آسف صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ انڈویجوال واقعہ نہیں بلکہ ریکٹ کے صورت میں کام ہو رہا ہے یہ میں اس کا مطلب نکال میں اس کی طرف آ رہا ہوں اسی یونیورسٹی کے اندر اکڈیمک سٹاف اسوسییشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں جو موزیس ایک ادارہ ایونیورسٹی کا جس میں ٹیچرز ہیں پروفیسرز ہیں ان کے پریزیڈین نے سبرے پاکستان کو ایک خط لکھا اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ میں یہ کوئی کوئی الزام کی نویت نہیں ہے اس خط میں جو ریکارڈ پر ہے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لکھ گیا اس میں ایک ٹاپ کے آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایسے جرائم میں ملوث ہے اور اس کی ویڈیوز بھی شیئر کی گئی ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اب وہ ویڈیوز ٹھیک ہیں یا وہ ویڈیوز غلط ہیں یہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا کام ہے یہ تو ریکٹر کا کام ہے کہ اس کو پروپ کرے کہ یہ الزام سکتا ہے یا جوٹا ہے لیکن یہ خوفناک الزام لگا کے بعد جوانی صاحب کو این وی جوانی صاحب کو اس وقت وائس پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ ایڈنسٹیشن فائننس اینڈ پلاننگ لگا دیا گیا ہے تو جس آدمی کے اوپر دندے الزامات ہیں جس آدمی کی ویڈیوز ہیں جس کی غلازت کا امبار گلی کوچوں میں بڑا ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے اس کو اتنی ٹاپ ودے میں بٹھایا ہوا ہے تو پھر اس کی اوپر سوالات تو اٹھیں گے نا کہ یہ واقعی سوالات اٹھیں گے